موسیقی اسلام علیکم آپ ہیں دنیا نیوز کے سیچویشن روم ہے آئلہ ملک کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا موجودہ جمہوری حکومت کی کوئی معاشی پولیسی ہے معاشی پولیسی کے حوالے سے ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو ریلیف دے اور خود کو پاپلر بھی بنا سکے لیکن گزشتہ دو سالوں میں آٹا چینی بجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ عوام کے لیے اس مہنگائی کی طفان میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے ہمارے بیرونی کرزوں میں صرف دو سالوں میں بارہ عرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ملک پھر آئی ایم ایف کے جال میں پھنس گیا موجودہ حکومت کی دو سالہ کارکردگی کیا رہی پاکستان کا آئندہ معاشی مستقبل کیا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب ثابت شاہ صاحب اسلام علیکم ثابت شاہ صاحب اس وقت شاکر ترین صاحب کی ریپلیسمنٹ نہیں مل رہی اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس دو تین نام ہیں نسیم بیگ صاحب کا نام ہے یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن بھی ہیں اور ورکنگ ڈیریکٹر بھی ہیں آر ایف حبیب گروپ میں اور تین چار کمپنیز میں ان کے ڈیریکٹر بھی ہیں دوسرے ڈاکٹر اشریت حسین ہے کسی تارف کے موتاج نہیں ہے گورنر سٹیٹ بینک بھی رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا ہے دیپٹی چیئرمنٹ ہے پلاننگ کمیشن کے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایوانے صدر والے تو نسیم بیگ صاحب کو لینا چاہ رہے ہیں یہ شاکر ترین صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو کہ آر ایف حبیب گروپ سے ہے جو کانٹروورشل ہے اس سینس میں کہ آپ کو پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ یاد ہوگا دوہزار چھے کا آٹھ اگست کا اس میں پاکستان سٹیل مل کو خریدنے والی جو تین کمپنیوں کا کنسورشیم تھا اس میں ایک آر ایف حبیب گروپ بھی تھا اور سپریم کورٹ نے ان کے کریڈینشلز کو ڈاؤٹ کیا تھا اور وہ ڈیل کینسل ہو گئی تھی جس کے بعد یہ سارا کرائسیز پاکستان میں شروع ہوا نمبر دو اسی گروپ سے تعلق ہے سینئر بینکر اور فارمر چیئرمند تھے ایم سی بی کے حسین لوائی صاحب یہ این ارو بینیفیشری بھی ہیں انیو سو اٹھانوے میں ان کو نیاب نے اسٹریلیا سے گرفتار بھی کیا تھا اب وہ یہاں ان کے ایک آر ایف حبیب بینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو یہ سارے فیکٹرز ابھی کٹھے ہوتے ہیں اور اس صورت میں نسیم بیگ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ غالباً حکومت کے لیے بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا باعث بن سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو کیونکہ آگے ہی ان پر الزام ہے کہ این ارو بینیفیشریز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بوت پرائیم نیسٹر اور اپوزیشن تو اس صورت میں بہت شور مچائے گی نسیم بیگ صاحب کے آنے سے ڈاکٹر رشتر حسین کا مسئلہ یہ ہے لے آتے ہیں تو وہ کہیں گے مشرف صاحب کی باقی آتے ہیں پولیسیز کنٹینو کریں ڈاکٹر حفیظ پاشا جتنا میں انہیں جانتا ہوں is a very upright man تو کئی چیزوں پہ جس پہ شاکر ترین صاحب نے شور مچایا مثلا رپی پیس کا ایشو تھا رینٹل پاور پلانٹس کا I don't know ڈاکٹر حفیظ پاشا اس کو کس طرح بائے کریں گے شاہ صاحب عساق دار صاحب نے جو figure fudging والی بات کی تھی اور وہ پوری press conference کی تھی اس سے بہت زیادہ capital flight ہوئی اور بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی economy بہت damage ہوئی تو آپ اس پہ comment کریں گے یہ بالکل ٹھیک ہے اگر انہیں پتا تھا کہ یہ coalition partner بننے والے ہیں تو انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ویسے بھی کسی patriotic پاکستانی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے image کا بہت زیادہ problem ہے دنیا میں دہشتگردی کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے reasons کی وجہ سے پھر people's party کی government کی اپنی credibility کا بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے اندر ان کے جو scandals ہیں میں یہ مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کو out of the proportion blow بھی کیا گیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا propaganda sell بہت اچھا ہے شاید پاکستان میں سب سے اچھا ہے لیکن اس آگ دارک صاحب کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی اور اگر کیا تھا تو پھر کیوں منسٹر بن گئے تھے اور اگر مطلب یہ کہ اگر یہ باتیں ایسی کرتے ہیں تو ان کو یہ جو economy مشرف صاحب کو disturbed ملی تھی کس نے دی تھی اس گارمنٹ کے فنانس منسٹر اس آگ دار تھے انہی کے دور میں 17 ستمبر 1997 کو ڈالر 67 روپیز یہ نہیں 60 روپیہ کا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ highest level تھا اس وقت انہی کے دور میں foreign exchange اکاؤنٹ freeze ہوئے تھے بلکل اس سے بہت پیارک ہوا تھا local بھی بھاگا تھا foreign بھی بھاگ گیا تھا آپ moratorium سیکھ کر رہے تھے mafya مانگ رہے تھے آپ international credit agencies سے کہ ہمیں کو پیسہ دے دیں اوپر سے آپ نے وہ بم کے دھماکے کر دیئے میں یہ مانتا ہوں ضروری ہوگا لیکن آپ کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی vision نہیں ہے fire 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 sight نہیں ہے اس آگ دار سب بھی chartered accountant ہیں ان کی تو ہونی چاہیے تھی اس وقت آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے پاکستان میں جس کی اتنی vision ہو کہ وہ آج کل کے حالات میں پاکستان کو he can steer the ship and steer پاکستان out of trouble مہم ان میں سے کوئی آدمی بھی نیت کے ساتھ کام کرے تو where there is a will there is a way لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کل کی economies کو ایک political آدمی purely political آدمی handle نہیں کر سکتا ہے and you need a proper economic team دیکھئے شوقت ترین کو political آدمی تو نہیں تھے ایک ان کے اپنے سیل بینک کا مسئلہ پڑ گیا دوسرا ایک likely judgment ہے سپریم کورٹ کی جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان نے سیل بینک جو فریدہ تھا جو پہلے پاک ساؤدی بینک تھا غالباً اس کے خلاب کو فیصلہ آنے والا ہے بلکہ identical case ہے یہ سیل میلز کی طرح تو ان کی اپنی credibility کا بھی مسئلہ تھا پھر وہ سیل بینک چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ profitable کام تھا انویسٹر ان کو ڈونڈ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے جی جی تو آپ یہاں پہ ملتھرز کو لیں ہیں ریکارڈو کو لیں ہیں کینز کو لیں ہیں دنیا کا کسی ایکارنومسٹ کو لیں ہیں جی جی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی مسئلہ تو نیت کا ہے جی جی thank you very much شاہ صاحب for being with us here today موسیقی